موسیقی پولیس اہلکاروں سمیت تقریباً بار افراد کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے انتظامی نے توڑے گئے مجسمے کی جگہ نیا مجسمہ نصف کر دیا ہے عقیدت مندو اور پولیس پر پتراؤں کرنے کے معاملے میں انچارج انسپیکٹر منندر سنگھ کی جانب سے ستہتر نامزت اور چار سو نامعلوم افراد کی خلاف معاملہ درست کیا ہے پولیس سپریڈنڈنڈنڈ سیٹی مکیش چند شرمہ نے بودھ کو یہاں بتایا کہ پولیس اور خفیہ ایجنسیا پسر پسر نانسیر کی نشاندہی کرنے کے کام میں مصروف ہے جن لوگوں کو پولیس نے مقدمے میں نامزت کیا ہے ان میں اس گاؤں کا درجہ فیلس زاد کا نریش کمار ولد سنگارو بھی شاملے اس نے پولیس کو گاؤں میں نصف مجسمے کو توڑے جانے کی طلابی دی انہوں نے بتایا کہ سماج دشمنہ نانسیر نے مجسمے کو توڑا تشدد اور ہنگامہ کیا انہیں کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا آئیے اگلی خبر کی طرف نئے موٹر ویکل ایک کے خلاف یوت کانگریس کا گھٹکری کی ریایش پر مظاہرہ نئے موٹر ویکل ایک کے خلاف ملک میں کئی شہروں میں مظاہرہ ہو رہے ہیں دہلی میں یوت کانگریس کی طرف سے موٹر ویکل ایک کی ترمیم کے خلاف مظاہرہ کیا گیا مظاہرین مرکزی وزیغ نتین گھٹکری کی ریایش گاہ پر پہنچے اور نعرے بازی کی پولیس نے اس دوران مظاہرین کو رکھنے کی کوشش کی اور لگاتار انہیں پیچھے ہٹنے کیلئے کہتی رہی دہلی کے وزیرعالہ کیجریوال کا بڑا اعلان ہے سرکاری اسپتالوں میں ختم ہوگا وی آئی پی کلچر دہلی کے وزیرعالہ ارون کیجریوال نے اسپتالوں سے وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ارون کیجریوال نے کہا کہ میں نے محکمہ سہیت کو سرکاری اسپتال میں وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا حکم دیا ہے گا آئیے ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں دو اکتوبر تک ہنستان سنگل یوز پلاسٹک سے پاک ہو جائے گا یہ کہنا ہے پرامنسٹر موڈی کا سنگل یوز پلاسٹک یعنی ایسا پلاسٹک جسے ری سائیکل نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف پی اے موڈی نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو ختم کرنے کے مہم کا آغاز کرتے ہیں پی اے موڈی نے بھٹ کے روز مزرہ نے بڑا اعلان کیا انہوں نے ملک کے باشنوں سے اپیل کیے کہ دو اکتوبر تک اپنے گھروں اور دفتروں کو سنگل یوز پلاسٹک سے پاک کر لیں